بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا شفیعنائیم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم ومتشم سامعین محشابان المعظم اپنی تمام رحمتوں برکتوں اور رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فیغن ہیں اس میں ایک رات جسے عرف عام میں شبی برات کہا جاتا ہے بڑی برکت احمد اور عظمت والی رات ہے اس رات اللہ رب العزت اپنی شایعہ نشان آسمان دنیا کی جانب نزل فرماتا ہے اور اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرما کر انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے اسی لئے خاص طور پر مسلمان اسرات عبادت و ریاضت ذکر و اسکار تلاوت قرآن اور شبیداری کا احتمام کرتے ہیں خاص طور پر مرحمین کے لئے سالے ثواب قبرستان جانا اور آنے والے دن روزے کا بھی احتمام کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف وہابیہ غیر مقلدین بڑی شد عمد کے ساتھ شبیداری کی عظمت فضیلت اور برکت کا انکار کرتے ہیں اور اس موقع پر عبادات وغیرہ کے احتمام کو بدعات اور آنے والے دن روزے کو دین میں نئی چیز یا بے اصل چیز قرار دیتے ہیں جبکہ شبیداری کی فضیلت رحمت اور برکت پر اور اس کے معاملات پر متعدد صحابہ اکرام سے متعدد روایتیں ملتی ہیں فقیر قادری کے ناقص اور محدود متعلے میں تقریبا دس صحابہ اکرام سے شبیداری کی فضیلت اور اس کے معاملات پر احادیث مربی ہیں مثلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا مولای کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو حوری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری یہ دس صحابہ کرام ہیں جن سے شب برات کی فضیلت اور اس کے معمولات پر ہمیں متعدد حدیثیں ملتی ہیں ایک بات ذہن نشین رہے کہ ان احادیث میں بعض حسن ہیں بعض صحیح ہیں اور بعض ضعیف ہیں لیکن ضعیف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی حدیث مقبول نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے بلکہ ان میں بعض حدیثیں صحیح ہیں بعض حدیثیں حسن ہیں اور بعض ضعیف ہیں اور اگر کوئی حدیث ضعیف ہو تب بھی کسرتِ طرق کی وجہ سے وہ حدیث ضعف کے درجے سے نکل کر حسن یا صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں ہم یہاں پر تمام احادیث پیش کرنے کے بجائے دو تین احادیث پیش کر کے ان کی روشنی میں شب برات کی فضیلت اور معمولات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلی حدیث حضرتِ سکیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کانا لیلت النصف من شعبان ینزل اللہ تبارک و تعالی سما الدنيا فیغفر لعبادہ الا ما کانا من مشرق او مشاہن لأخی حضرتِ سکیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان المعظم کی پندربی شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانِ دنیا کی جانب اپنی شایعہ نشان نزل فرماتا ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے مشرق کے اور آپس میں اپنے بھائی سے بغض اور کینہ رکھنے والے کی اس حدیثِ پاک کو حضرتِ امام بیحقی نے شعب الایمان میں امام حیسمی نے مجموع الزوائد میں امام منذرینِ الترقیب والترحیب میں امام فاکہینِ اخبارِ مکہ میں امامِ بزار نے کشف الاسطار میں امام ابنِ خزیمانِ کتاب التوحید میں اور امام ابو نعیم نے اخبارِ اسوحان میں نقل فرمایا ہے اس حدیثِ پاک سے یہ بات روزِ روشن کی طرح صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ شبِ برات یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ بڑی حسمت رحمت اور برکت والی رات ہے جس میں ربِ جلال اپنی شایع نشان آسمانِ دنیا کی جانب نزل فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے دوسری حدیث جس میں شبِ برات کے معاملات کا تذکرہ ملتا ہے وہ دوسری حدیث حضرتِ سیدنا مولاِ کائنات شیرِ خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہیں حضرتِ سیدنا مولاِ کائنات شیرِ خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّسْفِ مِن شَعْبَان فَقُومُوا لَيْلَهَا وَسُومُوا نَهَا رَهَا کہ جب شعبان المعظم کی پندروی شب ہو تو تم اس رات قیام کرو یعنی عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو یعنی آنے والے دن روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُوا فِي حَالِ غُرُوبِ شَمْسِ الْا سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس دن سورج کے غروب ہونے کے وقت آسمانِ دنیا کی جانب شایعانِ شاہ نزول فرماتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے اَلَا مِن مُسْتَغْفِرِنْ لِي فَأَغْفِرَ لَا ہے کوئی مُسْتَغْفِرَتَ کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفیرت کروں اَلَا مُسْتَرَزِّقِنْ فَأَرْزُقَا ہے کوئی مُسْتَغْفِرِسْقَ کا طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں اَلَا قَزَا اَلَا قَزَا اسی طرح اللہ رب العزت کی رحمت اسے آواز دیتی رہتی ہے حتی اَلَا قَزَا یہاں تک کے دن نکل جاتا ہے تو اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات ثابت اور واضح ہو جاتی ہے کہ اس راہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر عبادت کرنے رات میں قیام کرنے اور آنے والے دن روزہ رکھنے کا حب اشاعت فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس راہ خاص طور پر دعا کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اسے آسمان دنیا سے آواز دیتی ہے تو رزق کے لیے مغفرت کے لیے ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے نجات کے لیے اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اب اس کے علاوہ شبی ورات کا ایک معمول یہ بھی ہے کہ مسلمان خاص طور پر قبرستان تشریف لے جاتے ہیں تو اس کی بھی اصل ہمیں احادیث میں ملتی ہیں دیسا کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور پچھلی والی حدیث بھی ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور یہ حدیث بھی ابن ماجہ نے نقل فرمائی ہے کہ حضرت اسے کے دنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایتیں فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وستر بننا پایا تمہیں سرکار کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جنت البقی میں پایا اس حال میں کہ آپ نے اپنا سر آسمان کے طرف اٹھایا ہوا تھا اور اپنے سر کو آسمان کی طرف کی ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے میں نے ارس کیا رسول اللہ ایسا میرا کوئی خیال نہیں لیکن میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بشک اللہ تعالیٰ شعبان کی پندرہوی شب کو آسمان دنیا کی جانب نصول فرماتا ہے اور وہ قبیل بنو قلب کی پکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مخفرت فرماتا ہے تو اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شب برات میں قبرستان تشریف لے جانا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے تو مذکرہ احادیث شب برات کی فضیلت شب برات کے معمولات یعنی خاص طور پر عبادات کا احتمام دعا نوافل تلاوت قرآن کا احتمام اور آنے والے دن روزے کا احتمام یہ احادیث سے ثابت ہیں اگر کوئی شخص ارکہ انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ احادیث اور اصول حدیث نا آشنا اور بے بہرا ہے اب ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا فریق مخالف یہانی طبقہ وہابیہ ان احادیث کو ضعیف یا موضوع کہہ کر کے چھٹلا دیتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم نے پہلے ہی ارس کر دیا کہ ان میں بعض حدیثیں صحیح ہیں بعض حدیثیں حسن ہیں اور بعض حدیثیں ضعیف ہیں اور اصول حدیث کا یہ قائدہ اہلِ علم جانتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث کسرتِ طرق سے آئے یعنی اگر کسی حدیث کی کئی سندے ہوں تو پھر وہ حدیث ضعیف نہیں رہ جاتی بلکہ ضعف کے درجے سے نکل کر کہ حسن یا صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ضعیف حدیث ہو اور وہ فضائل میں مر بھی ہو تو فضائل میں ضعیف احادیث بھی محتبر اور مقبول ہوتی ہے تیسری بات یہ کہ ترقیب و ترہیب کے باب میں یعنی کسی عمل کی طرف رغبت دلانے یا اللہ کی عذاب وغیرہ سے ڈرانے کیلئے اگر کسی ضعیف حدیث کو لیا جائے تو اس میں کوئی قباہد نہیں وہ ترقیب و ترہیب کے باب میں مقبول اور معتبر ہوتی ہے لہٰذا اگر کوئی ان احادیث کو ضعیف کہے یا انہیں چھٹلائے تو وہ اصول حدیث سے نا آشنا اور چاہل ہوگا اگر احادیث ضعیف بھی ہوں تو چونکہ اس میں کسیر درخ سے ہمیں یہ حدیثیں ملتی ہیں اس لئے یہ احادیث صحت نہیں تو کم از کم حسن کے درجے تک ضرور پہنچاتی ہیں اور بلا شبا اگر حسن کے درجے تک پہنچائے بھی تو وہ احادیث بلا شبا مقبول اور معتبر ہوتی ہیں اگر اس کے باوجود بھی ہمارا فریق مخالف یعنی طبقہ وہابیہ اگر ماننے سے انکار کرے تو اب اخیر میں ہم انہی کے پیشوا انہی کے امام ناصر الدین البانی کا حوالہ پیش کرتے ہیں ناصر الدین البانی نے السلسلت السحیحہ میں اس حدیث پاک کے تہت یعنی وہ حدیث پاکی ہے یتلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلتا نسب من شعبان پیغفر لجمعہ خلقہ اللہ لی مشرق و مشاہین اس حدیث پاک کے تہت ناصر الدین البانی نے اس بات کی سراحت کی ہے یعنی یہ حدیث صحیح ہے صحابہ کی جماعت نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے جس کے متعدد طرق یعنی متعدد سندیں جن میں سے باس سندیں باس سندوں کو تقویت دیتی ہیں حاصل کلام یہ کہ یہ حدیث اپنے مجموعیں طرق کے ذریعے سے بلا شبہ صحیح ہے حاصل کلام یہ کہ اس قسم کی یا اس مضمون کی جو حدیثیں ہیں اگر ان میں سے کوئی حدیث ضعیب بھی ہو تو کسرتِ ترق کی وجہ سے وہ حدیث بلا شبہ صحت کے دردے پر پہنچ جاتی ہے اب اس کو کوئی اگر نہ مانے یا انکار کرے تو یقیناً وہ علمِ حدیث اور عملِ حصولِ حدیث سے جاہل اور نعاشنا ہوگا پوری بحث کا خلاصہ یہ کہ شبِ برات کی فضیلت یہ بھی احادیث سے ثابت ہے اس رات خاص طور پر عبادت کا احتمام کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر عمل کرنا ہے آنے والے دن روزہ کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم پر عمل کرنا ہے اور اس رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں رزق کا اور اپنے لئے اس کی نعمتوں کا سوال کرنا اور ہر قسم کی تکلیف مصیبت کرنا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے اور اس بات کی صراحة احادیث میں موجود ہے اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کی حردرمی اور علم حدیث یا علم عصول حدیث جہالت کی بنیاد پر ہے اخیر میں ہم اپنے بھائیوں سے بھی بسیتنا کہنا چاہیں گے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو آپ بالکل ان کی باتوں پر کان نہ دھریں آپ اپنے علماء سے اپنا رابطہ مضبوط کریں ان کی بارگاہ میں آ کر کے مشورہ کریں ان سے پوچھیں انشاءاللہ وہ یقیناً ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو ماہ شابان المعظم کی رحمتوں برکتوں سے ملہ مال فرمائیں اور ہم سب کو شب برات کے صدقے میں گناہوں کی مخفرت کا پروانہ اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ